ایک گھنٹہ بنی اور بارش کو تقریب ہم کونہ گھنٹہ بارش ہوئے تو یہ آلو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز قومی ہیرو بننے کے لیے آپ لوگوں کو پہلے ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دینا ہوتا تھا لیکن اگر اب آپ کو اس دور میں ہیرو بننا ہے قومی ہیرو بننا ہے آپ لوگوں نے لوگوں کی نظروں میں آنا ہے فیمس ہونا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک بہت آسان سا طریقہ میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں آپ لوگ سیدھا جائے کراچی کراچی میں آج کل بارشوں کا موسم ہے آپ سب لوگوں کو پتا ہوگا کہ وہاں پر بارشے ہو رہی ہے ادھر بارش میں جا کر لوگوں کی مدد کریں عورتیں پھس جاتی ہیں بارش میں کئی لوگ وہاں پر مر چکے ہیں گھر گھر چکے ہیں گھروں کے اندر پانی گس چکا ہے بیلڈنگز وغیرہ میں پانی گس چکا ہے سڑکوں کا حال وہاں پر کیا ہے چھوٹے بچے کی بچی کی مدد کریں اس کو پانی سے نکالیں اس کو سکول یونیورسٹی جہاں بھی اس نے جانا ہے کام کرنے جانا ہے اس نے کچھ دودھ وغیرہ لینے جانا ہے تو آپ ان کی ہیلپ کر دیں آپ کی ویڈیو بنے گی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگی اور اس کے بعد آپ قومی ہیرو بن جائیں گے ایسا یہ سین ہوا آپ لوگ سکرین پر دیکھیں میں بھی ساتھ ویڈیو دیکھتا ہوں یہ کراچی کی بارش ہے میں کسی کو پر کوئی اتراز نہیں کر رہا بارش ہوتی ہے کوئی بات نہیں ہے اب یہ جو ہے کچھ لڑکے ہیں فوڈ پانڈا کے یہ ایک عورت کو دیکھیں آپ اس کو بارش سے بچا کتنا پانی آپ لوگ اندازہ لگائے ذرا پھر آپ لوگ کچھ لوگ جو اتراز کرے پاکستان پیپلز پارٹی پر سندھ کی حکومت پر تو پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ لفافہ ہے آپ لوگ کمپین چلاتے ہیں آپ لوگ گالیاں دیتے ہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو آپ دیکھیں خاتون کو چار بندے لیں یعنی کہ پانی کا اتنا بہا ہو اور سامنے بلڈنگ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یلو قدر کی دیوار اس کے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی عام علاقہ نہیں ہے بلکل یہ ایک پوش علاقہ ہے ایک زبردست سا علاقہ ہے جہاں پہ گلبرگ وغیرہ مالٹون فیسلٹون وغیرہ اس ٹائپ کا کوئی ایریا ہے اب اگلی ویڈیو پر آپ لوگ آئیں یہ ایک لڑکے ویڈیو بنا رہا ہے چک کریں یہاں پر یہ کچرا یہ پانی اس کا پریشر دیکھیں موٹ سیکل ڈوبی ہوئی ہے تو یہ گھروں کے اندر کیا حالات ہوں گے اس گھروں کے اندر چھوٹے چھوٹے گھر ہیں یہ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ لوگ دیکھ لیں یہاں پر اس کے اندر دو دو تین تین مرلے کے گھر ہیں اس میں کچن بھی بنا ہوگا اس میں واش روپ بھی ہوگا اس میں سونے کی جگہ بھی ہوگی اس کی جو بدبو ہوگی اس میں کچرا وغیرہ دیکھیں تو یہ وہ کراچی ہے جہاں پر بارہ سال سے سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے اور اب آپ ان کو کچھ کہہ نہیں سکتے پھر یہ کہ آپ لوگ جمہوریت کے خلاف بولیں گے باقی بیڈیا صحافی وغیرہ تو یہ نہیں دکھائیں گے آپ لوگوں کو ہم لوگ دکھا سکتے دیکھیں آپ لوگ سین چیک کریں آپ اندازہ کریں یہ کیا ہے دریا ہے سمندر کا کنارہ ہے کچھ پتا نہیں لگا کچرا بدبودار پانی پریشر دیکھیں کوڑے کا ڈبا وہ دیکھیں کوڑے کا ڈبا اور کراچی کیا کا حالت سے اگر حکومت یا فوج کوئی بیان دیتی کہ ہم ان آپ کی مدد کریں گے تو جناب آپ لوگ شور مچاتے ہیں کہ فوج نے جناب کراچی پر قبضہ کر دیا تو یہ ہے ہمارا پیارا کراچی جہاں پر آپ جا کر ہیرو بن سکتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں اب یہ دیکھیں خمبے کے ساتھ کھڑا ہوا ہے آپ لوگ دیکھیں خمبے کے ساتھ کھڑا ہوا ہے خدا نہ خاصتہ اس کو کرن لگ گیا ساتھ والا بھی گیا یہ بھی گیا تارے اوپر دیکھیں کیا صورتحال ہے یار میں صرف کراچی پہ اتراز نہیں کہہ رہا لاہور میں بھی بارش ہوتی ہے ابھی پرسوں کی بات ہے کتنی بارش ہوئی میں نے خود کور کیا ہے ویڈیو بنائی اس کے اوپر اور ویڈیو کا لنک جو ہے میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں آپ لوگ دیکھنے جا کے سائیڈ پر اور جو اور لاہور ہے اس سائیڈ پر وہاں پر تقریباً واسا نے ماشاء اللہ چھ سات گھنٹے میں سارا علاقہ کلیر کر دیا تھا اب یہ کراچی کا کوئی ایریا ہے ناظرم آباد بڑی روڈ ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گاڑیاں ڈوبی یہ ٹرک دیکھیں اس کے ٹائر دونوں اس کے درے ڈپ ہے اب یہ تین چار لوگ بچارے جا رہے ہیں چھوٹی ویڈیو موٹسیکل ہے آپ کو نظر آ رہی ہوں گی سامنے ان کی لائٹس آن ہیں اور یہ صورتحال ہے میرے کراچی کی بلاول کے کراچی کی جہاں پر بلاول بٹھو پیپلز پارٹی کئی عرصے سے حکومتیں کر رہی ہیں اب یہ ویڈیو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب یہ دیکھیں کیا سین ہے یار یہ کیسے لوگ رہ رہے ہیں یہاں پر کیسے لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں بارہ سال سے یہ لوگ بیٹھے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے پھر اٹھاروی ترمیم کی بات کرتے ہیں کیونکہ اٹھاروی ترمیم اگر ختم کر دی تو ظاہر ہے ان کا جو چکہ لگتا ہے جو بڑے بڑے مال آتا ہے وہ سارا سین ختم ہو جائے گا تو دیکھیں یار یہ سین ہے سارے مطلب یہ کوئی میں نے خود سے نہیں بنائے میں نے مجھے وہاں سے ملے ہے وہ لوگ ہیں جو اپ ڈیٹ رہتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے سارا لیکن پھر بھی آپ لوگ پیپلز پارٹی پر کوئی یہ دیکھے چک کریں کچھرا دیکھیں نرا یہاں پر کیا سین ہے یار یہ کوئی خدا کا خوف نہیں ہے میں گرنٹی سے بتا رہا ہوں بلاول ہاؤس اس کے علاوہ جو زرداری ہاؤس یہ سیاستدانوں کے گھر ہوں گے آس پاس وہاں پر ایسا کوئی سین آپ کو نہیں ملے گا میں آپ کو گرنٹی سے بتا رہا ہوں خیر بہت ساری ویڈیوز ہیں اب یہ ویڈیوز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر کیا مناظر چل رہے ہیں اس وقت اور کیا کہیں اس بارے میں لیکن آپ نے اگر ہیرو بننا ہے تو کراچی جائیں اس طرح محول میں کسی کی مدد کریں گے تو انشاءاللہ آپ بہت جلد ہیرو بن جائیں گے کل جب بارش ہو رہی تھی اس دوران بختاور بھٹو زرداری جو ہے آصفل زرداری کی بیٹی بلاول زرداری کی بلاول بھٹو کی بہن جو ہے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ایک ویڈیو کو کہ یہ دیکھے تینکیو عمران خان اور اسمان بزدار فور ترننگ لاہور انٹو وینس ایک لڑکے نے ٹویٹ کیا ویڈیو کو اور بختاور بھٹو نے اس کے اوپر بقاعدہ جو ہے نا سمائلی بنائیں حسی کا نشان بنایا کہ حسر بزدار کی حکومت پر عمران خان پر لاہور پر اپنا کراچی ان کو نظر نہیں آرہا اپنا کراچی نظر آنا بھی نہیں کیونکہ کراچی میں نہیں لڑکانہ میں رہتے ہیں اور لڑکانہ میں ان کا گھر جو ہے جس طرح محول ہے وہ آپ سب لوگ کو پتہ ہے یہ بہت اچھا خوبصورت سیکیورٹی ہر چیز ہوتی ہے لہٰذا ان کا کیا کراچی سے تعلق ہے تو انہوں نے یہ ویڈیو شیئر کی تو عظر مشوانی نے جب ان کی ویڈیو دیکھی انہوں نے ایک اور ویڈیو نکال لی جس کا سٹین شوٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ویڈیو یہاں کی نہیں ہندوستان کی ہے ساتھ ہی انہوں نے ٹویٹ کر دیے کہ جناب بختاور بھٹو زدداری آپ کے تو گھر سے بھی فیک نیوز ہی نکلتی ہے اور آپ لوگ دیکھ لیں کہ بلاول بھٹو کی بہن ہیں اور انہوں نے جھوٹی ویڈیو شیئر کی جو انڈیا کی ویڈیو ہے انہوں نے پاکستان کے ساتھ اس کو جوڑ دیا لاہور کے ساتھ جوڑ دیا صرف تنقید کرنی تھی اپنا کراچی اپنا سندھ ٹھیک نہیں کرنا لیکن لاہور پر تنقید کرنی لاہور کی کوئی ان کو ایسی ویڈیو ملی ہی نہیں لہٰذا انہوں نے یہ کشتی واری ویڈیو اٹھا لی جو کہ یہاں کی نہیں بلکہ ہندوستان کی ہے ویڈیو کا مقصد کرنا نہیں تھا کسی کو نیچہ دکھانا نہیں تھا کراچی بھی پاکستان کا شہر ہے لاہور بھی پاکستان کا شہر ہے وہاں پر بھی سیاست ہے یہاں پر بھی سیاست ہے وہاں پر بھی حکومت ہے یہاں پر بھی جمہوری حکومت ہے مسئلہ یہ ہے کمپیریزن ہم کرتے ہیں تو لاہور بہتر ہے صفائی کے حوالے سے بارش کے حوالے سے یہاں پر بھی ویڈیوز بے شمار سامنے آئی ہیں اب اگر آئیں گی اس طرح کی سچویشن بارشے ہو نہیں ہیں اور بھی ہو نہیں ہیں تو میں آپ کو وہ بھی دکھا دوں گا لیکن کراچی کے حارات بہت برے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے پیپلز پارٹی کہتے ہیں ہم نہیں ہیں ایم کیم کہتا ہم نہیں ہیں پی ٹی آئی کہتا ہم نہیں ہیں کون ہے اس کا فیصلہ آپ نے کرنا دوسرا ایک اہم پیغام دینا تھا اگر آپ نے ہیرو بننا ہے تو جائیں کراچی وہاں پر لوگوں کی مدد کریں کوئی آپ کی ویڈیو بنائے گا اور اس طرح آپ ہیرو بن جائیں گے کیونکہ واقعی کراچی کے اندر آپ کہہ سکتے کہ اس طرح کی سچویشن ہے کہ آپ وہاں پر غازی یا ہیرو بن سکتے ہیں ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں چینل کو سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائند آباد